بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں بنا رہی ہوں چیزی وائٹ سوس پاستہ بہت ہی آسان اور بہت مزدار سی ریسیپی ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ مزدار سا چیزی وائٹ سوس پاستہ جو ہے وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس مزدار سی ریسیپی کے لیے کرنا بس آپ نے یہ ہے کہ پوری ویڈیو این تک دیکھنے ہیں اس کو کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے پین میں دو لیٹر پانی لیا ہے جیسے ہی پانی اوبرنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی بل سپون چھے نا وہ میں یہاں پہ کوکنگ آئل ڈا رہی ہوں بکس کرلیں اس کو اچھے سے اور پھر اس اوبرتے ہوئے پانی میں ہم دو کپ چھے نا وہ پاسٹے کے ڈالیں گے پاسٹا جو ہے وہ آپ کسی بھی شیپ میں لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایل بو میک ٹونی لی ہے پاسٹا ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور سات سے آٹھ منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ بائل کر لینا ہے تاکہ پاسٹا ہمارا اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پاسٹا جو ہے نا وہ گل چکا ہے تو اب ہم اس کو پانی سے نکال لیں گے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے اور اس کو چھے نا وہ گھی لگا کے سائیڈ پر رکھ لیں گے ٹو ٹیبل سپون مکھن لیا ہے بٹر لیا ہے اور اس میں میں ڈا رہی ہوں ہاف کپ شملہ مرچ ہے ہاف کپ کون ہے اور ہاف کپ چھے نا وہ گوج رہی ہیں اور دونوں ویجیٹیبلز کو میں نے سیم شیپ جا سیم سائز میں کٹ کیا ہوا ہے اس سے اس کی خوبصورتی چھے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس ٹو مینٹ آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے کرنچی پنچ جو ہے نا وہ ویجیٹیبلز کا آپ نے بلکل ختم نہیں کرنا ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ کرنچی ہی اچھی لگتی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ بٹر لیا ہے جیسے ہی بٹر جو ہے نا وہ ہمارا ملٹ ہو جائے تو پھر میں اس میں ٹو ٹیبل سپون میدہ ڈال رہی ہوں اور میدہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ فرائی کریں گے اچھا کچھ لوگوں کا میدہ جب کچھا رہ جاتا ہے نا تو اس کی جو ایک مقصود قسم کی سمیل جو ہے نا وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہاں پہ آپ نے نیچے فلیم کو سلو کر کے میدے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور جب اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگے گی یا اس کی بنائی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور یہاں پہ میں جو ہے وہ دودھ ڈال رہی ہوں ٹو کپ جو ہے نا وہ میں نے دودھ ڈالا ہے یہاں پہ اور دودھ جو ہے نا وہ ہم بلکل تھوڑا تھوڑا سا ڈال لیں گے اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ گوٹلیاں و گارہ جو ہے نا وہ نہ بنیں یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا وہ بیٹ کر لیے دوسرا کپ دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے چلے جائیں دودھ ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے سپائسز ڈالیں گے اور سپائسز میں ہاف ٹی سپون سالٹ دو چھٹکی میں نے کٹی حلال میچن ڈالی ہے دو چھٹکی میں نے اس میں ڈالی ہے وائٹ پیپر تھوڑی سی بلیک پیپر لیسن پاوڈر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے چکن پاوڈر ڈالا ہے اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا اور دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے جب اس طرح سے کوٹنگ ہو جائے تو پھر جو ہے نا ہماری وائٹ ساوس تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں فرائر کی ہوئی ویجیٹیبلز اور کون ڈالیں گے اور اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لیسن پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لیسن کے جوے جو ہے نا وہ اس کو کرش کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا مکس کرنے اس کو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے ون کپ چیز جو ہے نا وہ گریٹ کر کے اس میں ڈال دی ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں کتنے جلدی ہمارا وائٹ ساوس پاسٹا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سرونگ کے لیے پلیٹ میں نکالتے ہیں جب تک میں پلیٹ میں نکال رہے ہیں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فینس کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جناب جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں واستہ ریڈی ہو چکا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میری آج کی ریسی بھی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا اور ٹائم بھی لازمی کیجے گا خوش رہیں اللہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ